مدرسہ اسلامیہ میں جوش کے ساتھ منایا گیا گڑھت انتر دیوز وطن کی سر زمین کو امنی کا درپن بنانا ہے سماس سے بھی فیض اللالا نے فیرائیا تیرنگا 26 جنوری بھارتیہ لوگت انتر کے اتھیاس کا ایک اہم دن ہے اسی دن سنبیدان کو لاغو کیا گیا تھا اور بھارت ایک گڑھ راج بنا تھا گڑھت انتر دیوز کا اتھیاس بڑا ہیرو چکے ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے دیش میں گڑھت انتر دیوز ہر شو اللاز کے ساتھ منایا گیا اتر پردیش کے ببن زلوں کے سکولوں اور مدرسوں میں پورے جوش و خروش کے ساتھ گڑھت انتر دیوز منایا گیا یوپی کے بہرائج میں مدرسوں میں شان سے ترنگا پھیرایا گیا مدرسہ دارالعلوم مسودیہ مزوائیہ میں پڑھنے والے بچوں نے ترنگا ہاتھ ملے کر وطن پرستی کے نگمے گائے آزمگڑ میں بھی گرام کورا گھنی مکتب پرائیمری پاٹشالہ کے بچوں نے بھی پورے جوش سے منایا گڑھت انتر دیوز بہو گوڑا سمیت ادریکش ساجد خان آزمی نے کیا دھجا روہر بہت اچھا پردرسن رہا مکتب مدرسی روی سہاو انہوں نے کمائیا اس کاؤں کے کافی لوگ چاہی کر رہے مدکہ سے لے کے لندن تک لوگ پڑھتے لوگ تعلیم آسید کر کے مدرسی سے لیگرڈ اس کے بعد لندن تک لوگوں نے کیا گاؤں کا نام پسکت کیا ہے انہیں اسے اکتالیس میں اس کی مانتا بھی نہیں چکی تھی میں مدرسی سے اس سال سے تمام اقتداد ہے موارک بات دینا چاہتا ہوں خاصت سے کورا گینی کے لوگوں کو موارک بات دینا چاہتا ہوں جو اس جمانے میں جب اسکول نہیں ہوا کرتی تو جمانے میں اس کی تعمیر کر کے جنہوں نے تعمیر کیا ان کو بھی میں خراجہ اقیدت پیش کرتا ہوں اور میں ساتھ اے ساتھ گھٹنٹا دیوز کی ہر دی کمناہیں دیتا ہوں تمام دیس واسنوں کو کہ اچھے ماحول بنا رہے دیز نامان چائن کائم رہے یہی میرا پیغام ہے وازے نامانگا ickt چل جلا دیترانگا دوشبنہ نے جادے دوشبنہ ششمانے مدرسہ اسلامیہ میں سماس سے بھی فیضل خان لالا نے دھوجہ روہر کے بعد پیڑ لگائے اور بچوں میں جوش بھرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سمیدان کی عزت کرنی چاہیے دیش ہک میں کام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیش کی سنسکرٹ کو سجو کر رکھنا دیش کے ہر ناغرک کا فرض ہے نیوش ٹائم نیشن کے لیے بیرو رپور موسیقی